اسلام علیکم ناظرین عزیز دوست امتیاز احمد دانش آرہ جن کی دعوت پر میں آپ تمام ناظرین کے سامنے آج لائب ہوں اور امتیاز احمد دانش صاحب سے میرے بڑے دیرینہ تعلقات تھا میں ای ٹی وی اردو کے ایک پروگرام کل اور آئیں گے کے تحت پولیسہ میں ایک پروگرام ہوا تھا اس میں ان کا ساتھ رہا اور کافی خوش بیوار ساتھ رہا اس کے بعد براہ راست تو کبھی ملاقات نہیں ہوگی لیکن خطو کتابت موبائل ٹیلی فونک گفتگو ہوتی رہی بہر کیف آج کی اس پروگرام کی شروعات میں نات پاک سے کرتا ہوں مطلعہ اس کیا کہ لفظ تو لفظ ہے ہر حرف سے آئی خوش بو لفظ تو لفظ ہے ہر حرف سے آئی خوش بو نات کاغذ پہ لکھی چار سو چھائی خوش بو اور شیر دیکھیں ناظرین کہ کفر و ظلمت کے تافن کو مٹانے کے لیے کفر و ظلمت کے تافن کو مٹانے کے لیے کرنے آئی ہے غضبناک چڑھائی خوش بو اور شیر دیکھیں کہ امبرو مشک کی خوش بو ہوئی پانی پانی امبرو مشک کی خوش بو ہوئی پانی پانی عرق پاک نے کچھ ایسی اُڑائی خوش بو عرق پاک نے کچھ ایسی اُڑائی خوش بو موجزہ اس سے بڑا اور کیا ہوگا بولو قبل از وقت ہی ان کی چلی آئی خوش بو موجزہ اس سے بڑا اور کیا ہوگا بولو قبل از وقت ہی ان کی چلی آئی خوشبو اب میں تو شیر دیکھیں بطور خاص کہ میں تو بازار عقیدت کا ہوں تاجر اے دوست میں تو بازار عقیدت کا ہوں تاجر اے دوست نات کی پونجی لگی اور کمائی خوشبو نات کی پونجی لگی میں تو بازار عقیدت کا ہوں تاجر اے دوست نات کی پونجی لگی اور کمائی خوشبو اور صرف یسرب کی فضا ہی نہیں مہکی ان سے صرف یسرب کی فضا ہی نہیں مہکی ان سے میرے یاقا نے جہاں بھر میں لٹائی خوشبو آخری شیر دیکھیں کہ دوب کر بطور خاص کہ دوب کر عشق محمد مجو اشعار پڑھے دوب کر عشق محمد مجو اشعار پڑھے ہر طرف سے مجھے دیتی ہے بدھائی خوشبو اور مختب دیکھیں کہ آمد احمد مرسل کی خوشی میں مظہر آمد احمد مرسل کی خوشی میں مظہر فرشتہ عرش میرے رب نے بچھائی خوشبو نات کاغذ پہ لکھے چار سو چھائی خوشبو غزل کے چنشر ملاحظہ فرمائیں مطلعہ اس کیا کہ حسی دریچے سماعت کے کھولنے لگ جائیں حسی دریچے سماعت کے کھولنے لگ جائیں ہم اردو والے جو محفل میں بولنے لگ جائیں حسین دریچ سماعت کے کھولنے لگ جائیں ہم اردو والے جو محفل میں بولنے لگ جائیں آcaیر دیکھیں کہ میری خموشی کو جو لوگ بزدلی سمجھیں میری خموشی کو جو لوگ بزدلی سمجھیں میں چیخ دوں تو وہی لوگ دولنے لگ جائیں اور شیر دیکھیں کہ سیاہیوں کی حکومت رہی اگر یوں ہی سیاہیوں کی حکومت رہی اگر یوں ہی تو آنکھ والے بھی شاید ٹٹولنے لگ جائیں سیاہیوں کی حکومت رہی اگر یوں ہی تو آنکھ والے بھی شاید ٹٹولنے لگ جائیں یہ شیر ناظرین دیکھیں بطور خاص کہ میرے ہنر پہ رہیں چپ زبان والے بھی میرے ہنر پہ رہیں چپ زبان والے بھی میرے غیوب پہ گونگے بھی بولنے لگ جائیں میرے غیوب پہ میرے ہنر پہ رہیں چپ زبان والے بھی میرے غیوب پہ گونگے بھی بولنے لگ جائیں اشیر دیکھیں کہ نہ پھول کوئی بچے گا نہ پھل ہی آئے گا نہ پھول کوئی بچے گا نہ پھل ہی آئے گا ہوا کے جھونکے جو شاخوں کو جھولنے لگ جائیں ہوا کے جھونکے جو شاخوں کو جھولنے لگ جائیں اور مقتہ دیکھیں کہ سیاسی خون ہے ان کی رگوں میں اے مظہر سیاسی خون ہے ان کی رگوں میں اے مظہر زبان یہ کھولیں تو پھر زہر گھولنے لگ جائیں اور ایک چھوٹی بہر کی غزل دیکھیں مطلعہ ارز کیا کہ غیر مردف غزل ہے کہ لکھی جتنی تھی زندگی میں نے جی لی لکھی جتنی تھی زندگی میں نے جی لی ہوئی نبز کی اب تو رفتار دھیلی لکھی جتنی تھی زندگی میں نے جی لی ہوئی نبز کی اب تو رفتار دھیلی اور دیا چھت پہ بے خاف جو جل رہا ہے دیا چھت پہ بے خاف جو جل رہا ہے ہوا ہونے جائے کہیں لال پیلی ہوا ہوں نجائے کہیں لال پیلی اور یہ شعر بطور خاص دیکھیں شاید پسند آئے ناظرین کہ چھپی آگ ہے آج کی شاعری میں غزل کی ہے ڈبیا میں ماچیس کی تیلی اور یہ شعر بڑا واہیات سا شعر کہ چھپی میرے سینے میں لپتا جو اس سے چھپی میرے سینے میں لپتا جو اس سے سنم کی تھی چھاتی غزب کی نکی لی چھپی میرے سینے میں لپتا جو اس سے سنم کی تھی چھاتی غزب کی نکی لی اور شعر دیکھیں کہ ذرا ایک بوسا ہی اس کا لیا تھا ذرا ایک بوسا ہی اس کا لیا تھا بدن کی میری ہو گئی شاخ نیلی ذرا ایک بوسا ہی اس کا لیا تھا بدن کی میرے ہو گئی شاکت نیلی ہر ایک شائب تاری نشا ہو رہا ہے ہر ایک شائب تاری نشا ہو رہا ہے اٹھیں ان کی پلکیں کوئی روت نشی لی اور شیر مختہ دیکھیں کہ اثر کس کی صحبت کا مظہر ہے بولو اثر کس کی صحبت کا مظہر ہے بولو طبیعت جو وائز کی یوں ہے رنگی لی ایک غزل کے چند شعر اور ملاحظہ فرمائیں مطلعہ ارز کیا ہے کہ یہ چشموں گیسو و رخصار اور لب کی غزل یہ چشموں گیسو و رخصار اور لب کی غزل سنا رہے ہو سر بزم تم یہ کب کی غزل یہ چشموں گیسو و رخصار اور لب کی غزل سنا رہے ہو سر بزم تم یہ کب کی غزل اور ردیف کا ہی پتا ہے نے قافیے کا سراغ ردیف کا ہی پتا ہے نے قافیے کا سراغ خدا ہی جانے کہ ہے کس حسب نصب کی غزل اور یہ شیر بطور خاص دیکھیں ناظرین اور انتیاز بھائی آپ بھی دیکھیں کہ گرانا ہوگا تجھے بھی سخن کا اب میار اور یہ شیر دیکھیں کہ سخنوروں کے جگر کا لہو ہے دونوں میں کہ وہ عجم کی غزل ہو یا پھر عرب کی غزل کہ وہ عجم کی غزل ہو سخنوروں کے جگر کا لہو ہے دونوں میں کہ وہ عجم کی غزل ہو یا پھر عرب کی غزل نئے خیال نئے استعار فکر نہیں نئے خیال نئے استعار فکر نہیں جدا ہے تب کی غزل سے جناب اب کی غزل اور شیر دیکھیں کہ چڑھا ہے چڑھا ہے آج کے شورہ پہ نشہ جدت چڑھا ہے آج کے شورہ پہ نشہ جدت عجب سے شیر ہے ان کے عجیب دھب کی غزل عجب سے شیر ہے ان کے عجیب دھب کی غزل وہ چاندنی وہ نظارے وہ ساحلوں کا تلسم سنا رہا ہوں تمہیں میں حسین شب کی غزل مختہ دیکھیں کہ تمام بزم پہ جیسے کہ چھا گیا جادو تمام بزم پہ جیسے کہ چھا گیا جادو سنائی حضرت مظہر نے کیا غزب کی غزل سنائی حضرت مظہر نے کیا غزب کی غزل ایک غزل کے چنشے رول ملاحظہ فرمائے مطلعہ ارس کیا ہے کہ گفتگوئے یار ساری لنٹرانی میں گئی گفتگوئے یار ساری لنٹرانی میں گئی بھینس خشکی میں رہی اور آقل پانی میں گئی گفتگوئے یار ساری لنٹرانی میں گئی بھینس خشکی میں رہی اور آقل پانی میں گئی ایک اور مطلع دیکھیں کہ کون کہتا ہے بلائے ناگہانی میں گئی کون کہتا ہے بلائے ناگہانی میں گئی جان بیچارے کی شاید حق بیانی میں گئی کون کہتا ہے بلائے ناگہانی میں گئی جان بیچارے کی شاید حق بیانی میں گئی اور شیر دیکھیں ناظرین کہ باپ دادا نے وراست میں جو چھوڑی تھی کبھی باپ دادا نے وراثت میں جو چھوڑی تھی کبھی وہ حویلی بھی نفاق خاندانی میں گئی اور شیر دیکھیں کہ لوگ اب کرنے لگے رنگین نفسان پسند در حقیقت اب حقیقت بھی کہانی میں گئی اور ان کی یادوں نے میرے بستر پر رکھے تھے پہاڑ رات ساری ہی میری بے اتمنانی میں گئی اور یہ شیر بطور خاص دیکھیں کہ کوخ سے ماں کی جہاں اور اس جہاں سے قبر تک کوخ سے ماں کی جہاں اور اس جہاں سے قبر تک چار دن کی زندگی نقل مکانی میں گئی چار دن کی زندگی نقل مکانی میں گئی اور شیر دیکھیں کہ بھوڑے ماں اور باپ کی ٹوٹی ہے لاتھی اس طرح ہے بھوڑے ماں اور باپ کی ٹوٹی ہے لاتھی اس طرح ہے ایک ہی اولاد تھی وہ بھی جوانی میں گئی ایک ہی اولاد تھی وہ بھی جوانی میں گئی اب مختہ دیکھیں کہ بھا گئی آنکھوں کو مظہر سرخیے رنگ شفق بھا گئی آنکھوں کو مظہر سرخیے رنگ شفق قیمتی ساعت میری شام سوہانی میں گئی قیمتی ساعت میری شام سوہانی میں گئی اور ایک غضل کے چند شعر اور ملاحظہ فرمائے ناظرین مطلعہ اس کیا کہ انہیں ہم کرنا پائے مطمئن سو سو مثالوں سے انہیں ہم کرنا پائے مطمئن سو سو مثالوں سے ثبوتوں سے شواہد سے دلیلوں سے حوالوں سے انہیں ہم کرنا پائے مطمئن سو سو مثالوں سے ثبوتوں سے شواہد سے دلیلوں سے حوالوں سے یہ بازار سیاست ہے یہاں خوشیار رہیے گا یہ بازار سیاست ہے یہاں خوشیار رہیے گا ریاکاروں سے مکاروں سے شاتر سے دلالوں سے اور شیر دیکھیں بطور خاص کہ کوئی سنتا نہیں گرچے صدائے خیر آتی ہے کوئی سنتا نہیں گرچے صدائے خیر آتی ہے حرم سے دیر سے گرجا سے مندر سے شیوالوں سے اور شیر دیکھیں کہ میرے دل کے کھنڈر کی قائموں دائم ہے یہ رونق ابا بیلوں سے چمگا دڑ سے مکڑی کے ہی جالوں سے اور شیر دیکھیں بطور خاص کہ تغزل کے ہسی قوسے قضے ہیں میری غزلوں میں تغزل کے ہسی قوسے قضے ہیں میری غزلوں میں ہسی آنکھوں سے زلفوں سے لبوں سے سرخ گالوں سے اور شیر دیکھیں بطور خاص کہ ہمارا ماننا ہے یہ غزل میراج پاتی ہے ہمارا ماننا ہے یہ غزل میراج پاتی ہے تفکر سے تصور سے تخیل سے خیالوں سے ہمارا ماننا ہے یہ غزل میراج پاتی ہے تفکر سے تصور سے تخیل سے خیالوں سے اور یہ شیر بڑا آج کے عالمیاں ہیں بطور خاص دیکھیں کہ ہمارے نسل نو کیوں دور ہوتی جا رہی ہے اب ہماری نسل نو کیوں دور ہوتی جا رہی ہے اب عدب سے علم سے تہذیب سے اردو رسالوں سے ہماری نسل نو کیوں دور ہوتی جا رہی ہے اب عدب سے علم سے تہذیب سے اردو رسالوں سے مختہ دیکھیں کہ یہ دنیا ہے خالی ہوتی جاتی ہے میاں مظہر شریفوں سے وفا سے مخلصوں سے خوش خصالوں سے شریفوں سے وفا سے مخلصوں سے خوش خصالوں سے اے غزل کے چند شر اور ملاحظہ فرمائیں مطلعہ ارس کیا ہے کہ قلیگ ہے یہ قلیگ میں ہوا آس کا سودا راون سے کیا رام نے بنواس کا سودا ایک اور مطلعہ دیکھیں کہ اشیاء گران اور نہ الماس کا سودا یہ اہل سیاست کریں وشواس کا سودا آئیے شیر بطور خاص دیکھیں ناظرین کہ شاید میری خودداری کا اندازہ نہیں ہے شاید میری خودداری کا اندازہ نہیں ہے آئی ہے ندی کرنے میری پیاس کا سودا آئی ہے ندی کرنے میری پیاس کا سودا اور شیر دیکھیں بطور خاص کہ تحریر میں میری ہے فقط روشنی حق تحریر میں میری ہے فقط روشنی حق میں نے نکیا خامہ و کرتاز کا سودا تحریر میں میری ہے فقط روشنی حق میں نے نکیہ خامہ و کرتاز کا سودا اشیر دیکھے بطور خاص کہ کم ظرف نے شاداب چمن ہی نہیں بیچا کم ظرف نے شاداب چمن ہی نہیں بیچا اس نے تو کیا سوکی ہوئی گھاس کا سودا کم ظرف نے شاداب چمن ہی نہیں بیچا اس نے تو کیا سوکی ہوئی گھاس کا سودا اب بھوکے رہے لیکن در زردار پہ جا کر بھوکے رہے لیکن درِ ذردار پہ جا کر ہم نے نہ کیا غربت و افلاث کا سودا ہم نے نہ کیا غربت و افلاث کا سودا اور آخری شیر دیکھیں کہ کیا پوچھو ہو ان مردہ ضمیروں سے میرے یار کیا پوچھو ہو ان مردہ ضمیروں سے میرے یار کرتے ہیں یہ احسان کا احساس کا سودا کرتے ہیں یہ احسان کا احساس کا سودا اور مقطع بطور خاص شاید پسند آئے ناظرین کہ کم ظرفوں کو ستا جو ملی دیش کی مظہر کرنے لگے اپنی ہی اتحاس کا سودا کم ظرفوں کو ستا جو ملی دیش کی مظہر کرنے لگے اپنی ہی اتحاس کا سودا اے غزل کے چند شیر ملاحظہ فرمائیں مطلعہ اس کیا کہ وہ میرے تقوی کا آئینہ توڑ دے گی کیا وہ میرے تقوی کا آئینہ توڑ دے گی کیا وہ ایک لڑکی میری توبہ توڑ دے گی کیا وہ میرے تقوی کا آئینہ توڑ دے گی کیا وہ ایک لڑکی میری توبہ توڑ دے گی کیا تمہاری یاد نے یوں زوردار دستک دی تمہاری یاد نے یوں دو زوردار دستک دی میرے سکون کا دروازہ توڑ دے گی کیا میرے سکون کا دروازہ توڑ دے گی کیا آئیے شعر بطور خاص دیکھیں کہ اے ناقدین سخن اے ناقدین سخن بیجا یہ تری تنقید اے ناقدین اے ناقدین سخن بیجا یہ تری تنقید میری غزل کا حسین قلعہ توڑ دے گی کیا میری غزل کا حسین قلعہ توڑ دے گی کیا آئیے شعر دیکھیں شاید کسی لاکھ ہو کہ شراب نوشی کے گنوا رہی ہے عیب مجھے شراب نوشی کے گنوا رہی ہے عیب مجھے یہ میری بچی میرا نشہ توڑ دے گی کیا شراب نوشی کے گنوا رہی ہے عیب مجھے میری یہ بچی میرا نشہ توڑ دے گی کیا اور شیر دیکھیں شراب نوشی کے گنوا رہی ہے عید مجھے یہ میری بچی میرا نشہ توڑ دے گی کیا آئیے بھیگا جسم یہ چپکا ہوا بدن پہ لباس ہماری آنکھوں کا تو روزہ توڑ دے گی کیا اور آخری شیر دیکھیں یہ ماں کی ممتہ کان چل یہ باپ کی شفقت میرے لئے تو ہر ایک رشتہ توڑ دے گی کیا میرے لئے ماں کی ممتہ کان چل یہ باپ کی شفقت میرے لئے تو ہر ایک رشتہ توڑ دے گی کیا اور مختہ دیکھیں کہ ضعیفی جھول رہی ہے مسلسلہ مظہر ضعیفی جھول رہی ہے مسلسلہ مظہر بدن کی شاخ کا ہر پتہ توڑ دے گی کیا بدن کی ضعیفی جھول رہی ہے مسلسلہ مظہر بدن کی شاخ کا ہر پتہ توڑ دے گی کیا چند شہر ملاحظہ فرمائے مطلعہ ارز کیا کہ بلکل آج کی غزل ہے مطلعہ ارز کیا کہ فرشتے کھینچ مگر اتنی بھی نہ کس کر کھینچ فرشتے کھینچ مگر اتنی بھی نہ کس کر کھینچ ہماری روح کی آہستگی سے چادر کھینچ فرشتے کھینچ مگر اتنی بھی نہ کس کر کھینچ ہماری روح کی آہستگی سے چادر کھینچ بھٹکنے جائے مسافر میرے مقدر کا سیاہ شب کی جبی پر خطے منور کھینچ بھٹکنے جائے مسافر میرے مقدر کا سیاہ شب کی جبی پر خطے منور کھینچ تھرکتی کشتی یہ دریا شفق یہ موجِ خرام حسین شام کا آنکھوں میں اپنی منظر کھینچ اور شیر دیکھیں کہ کبھی نہ آئے گا قابو میں اے خیرد والے کبھی نہ آئے گا قابو میں اے خیرد والے لگام رخش جنوں کی تو لاک کس کر کھینچ کبھی نہ آئے گا قابو میں اے خیرد والے لگام رخش جنوں کی تو لاک کس کر کھینچ اج شیر دیکھیں بطور خاص کہ جہاں ہو خیر وہاں کوئی شر نہیں رہتا جہاں ہو خیر وہاں کوئی شر نہیں رہتا چھپا ہے دل میں جو شیطان اس کو باہر کھینچ جہاں ہو خیر وہاں کوئی شر نہیں رہتا چھپا ہے دل میں جو شیطان اس کو باہر کھینچ اللرستے ہاتھوں سے یہ مار کا نصر ہوگا لرستے ہاتھوں سے یہ مار کا نصر ہوگا اگر ہے کھینچنا شمشیر مثل حیدر کھینچ لرستے ہاتھوں سے یہ مار کا نصر ہوگا اگر ہے کھینچ نہ شمشیر مثل حیدر کھینچ اور مختہ دیکھیں کہ تڑخ کے ٹوٹ بھی سکتی ہے یاد رکھ اتنا تڑخ کے ٹوٹ بھی سکتی ہے یاد رکھ اتنا زیادہ حد سے نہ اپنی کمان مظہر کھینچ زیادہ حد سے نہ اپنی کمان مظہر کھینچ اور شیر دیکھیں ایک غزل کے چند شیر اور ملاحظہ فرمائیں مطلعہ ارس کیا کہ چاک جو سینہ تھا اس سینے کو سینہ چاک جو سینہ تھا مطلعہ دیکھیں کہ چاک جو سینہ تھا اس سینے کو سینہ آ گیا چاک جو سینہ تھا اس سینے کو سینہ آ گیا یعنی مجھ کو بھی رفو کا اب ترینہ آ گیا چاک جو سینہ تھا اس سینے کو سینہ آ گیا یعنی مجھ کو بھی رفو کا اب ترینہ آ گیا رہ گیا توفان تکتا اور ساحل پر جناب کھیل کر گرداب سے میرا سفینہ آ گیا یہ شیر بطور خاص مجھے ذاتی طور پر بہت پسند ہے شیر دیکھیں کہ موت ازل سے چل رہی ہے پھر بھی تازہ دم ہے وہ موت ازل سے چل رہی ہے پھر بھی تازہ دم ہے وہ زندگی کو دو قدم چل کر پسینہ آ گیا موت ازل سے چل رہی ہے پھر بھی تازہ دم ہے وہ زندگی کو دو قدم چل کر پسینہ آ گیا اور شیر دیکھیں کہ ہم ابھی سورج سے دو دو ہاتھ کرنے والے تھے ہم ابھی سورج سے دو دو ہاتھ کرنے والے تھے بیچ میں افسوس ایک سورج کمینا آ گیا جب سے تیرے شہر میں آئے قسم اللہ کی تب سے ہم خانہ بدوشوں کو بھی جینا آ گیا اور یہاں بارش ہو رہی ہے زبردست بھاگل پور میں شہر دیکھیں کہ پھر وہی یادوں کی ناغن آ گئی دسنے مجھے پھر وہی برسات کا قاتل مہینہ آ گیا اور مختہ دیکھیں کہ سن کے مظہر کی غزل یک لخت کہ اٹھے سبھی سن کے مظہر کی غزل یک لخت کہ اٹھے سبھی سنگ ریزوں میں کہاں سے یہ نگینہ آ گیا سن کے مظہر کی غزل یک لخت کہ اٹھے سبھی سنگ ریزوں میں کہاں سے یہ نگینہ آ گیا اور ایک غزل کے چند شیر اور دیکھیں مطلعات کیا کہ بلکل نعیر عدیف کہ شخصیت شخص چکنے ہیں پر شخصیت خردوری شخص چکنے ہیں پر شخصیت خردوری دل پہ ان کے چڑھی ہے پرد خردوری شخص چکنے ہیں پر شخصیت خردوری دل پہ ان کے چڑھی ہے پرد خردوری دنیا دنیا سہر شام کرنا تیرا دنیا دنیا سہر شام کرنا تیرا کرنا دے یہ تری آخرت خردری کرنا دے یہ تری آخرت خردری اور شیر دیکھیں کہ ہم پھسل کر بلندی سے گرتے نہیں ہم پھسل کر بلندی سے گرتے نہیں شہرتوں کی ہماری حچت خردری ہم فسل کر بلندی سے گرتے نہیں شہرتوں کی ہماری ہے چھت خردوری اچکنی باتوں میں آ کر فسلنا نہ تم ورغلانے کی ان کی حلت خردوری ورغلانے کی ان کی حلت خردوری اور شیر دیکھیں کہ زخمی زخمی ریایہ کے ہیں دست پا میرے سلطان کی ہے سلطنت خردوری آخری شیر دیکھیں بطور خاص ناظرین کہ باتی دھرکی ادھر مت کیا کیجئے باتی دھرکی ادھر مت کیا کیجئے ورنہ ہو جائے گی عقبت خردوری اور مختہ دیکھیں کہ سیدھے رستے پہ مظہر چلیں گے وہ کیا ہوگی جن بچوں کی تربیت خردوری شخص چکنے پر شخصیت خردوری دل پہ ان کے چڑھی ہے پرد خردوری اور چھوٹی بہر کے چند شیر دیکھیں مطلعہ عرض کیا ہے کہ گندے فقرے نیوں اچھال کے کر گندے فقرے نیوں اچھال کے کر بات مجھ سے زبان سنبھال کے کر اور تفسرے چھوڑ دے سیاست کے تفسرے چھوڑ دے سیاست کے تذکرے ابنہ اس چھنال کے کر اور شیر دیکھیں بطور خاص ناظرین شاید پسند آئے کہ زر نہیں خاندان اچھا ہو زر نہیں خاندان اچھا ہو رشتہ بچی کا دیکھ بھال کے کر زر نہیں خاندان اچھا ہو رشتہ بچی کا دیکھ بھال کے کر اور ساری دنیا گناہگار ہوئی ساری دنیا گناہگار ہوئی بند دروازے ماہو سال کے کر ساری دنیا گناہگار ہوئی بند دروازے ماہو سال کے کر آ یار میرے مصافحہ مجھ سے یار میرے مصافحہ مجھ سے خنجرے آستین نکال کے کر یار میرے مصافحہ مجھ سے خنجرے آستین نکال کے کر احق پہ ہے تو امیر شہر سے پھر حق پہ ہے تو امیر شہر سے پھر بات آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کر حق پہ ہے تو امیر شہر سے پھر بات آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کر اگ کب تلک میں جواب دیتا رہوں کب تلک میں جواب دیتا رہوں سلسلے بند اب سوال کے کر اور مقتہ دیکھیں کہ امن کی کر مجاہدی کوشش امن کی کر مجاہدی کوشش پیدا حالات مت وبال کے کر گند فکریں یوں اچھال کے کر کیا کرنے فینیش کو آپ سن کرنے فینیش ہے فینیش لکھا ہم ہم